اچھا پاکستان میں جی سیما حیدر جو ہے وہ نمبر ون پہ ٹرینڈ کر رہی ہے اور انڈین میڈیا جو ہے وہ بالکل اس ٹائم کریزی ہو چکا ہے سیما حیدر کی وجہ سے اگر آپ یہ دیکھیں تو سیما حیدر کی وجہ سے کریزی ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ انڈین میڈیا جگہ جگہ یہ کہہ رہا ہے یہ ایجنٹ ہے اس کے پاس پانچ پاسپورٹ نکلیں ہیں چار فون نکلیں ہیں فلان ہم کہاں ہیں بچے اٹھا کے کیسے آگئی ہے اور یہ جو شخص ہے یہ دیکھیں یہ والی ویڈیو دیکھنے والی یا کہ اس شخص نے جیسے نورمل دنوں پڑھتے ہیں نورمل نہیں پڑھتے رمضان اچھا اگر آپ سے بات کریا تھوڑی سی اسلام دھرم کے بارے میں تو آپ بتا پائیں گے سورہ فاتحہ سورت سنا دیں گے کیا آپ ساری سر یہ غالب کمال والا ٹیسٹ لے لیا اس نے نے کہا کہ سورت سنا سکیں گی آپ یہ ٹیسٹ لے لیا جیسے میں لیتا ہوں کوٹونی مومن مان کے آج ہے میں کہتا ہوں چلو سورہ اخلاص سناو ٹھیک ہے اب دیکھیں میں پاکستان میں کرسچن تھا سورہ فاتحہ سورہ اخلاص سورہ کوسر یہ ساری ساری آیت القرصی کوئی مجھے سنائے تو مجھے پتا ہے یہ ہے ٹھیک ہے سورہ اخلاص تو مجھے یاد ہے اور اور بھی بہت سی چیزیں ہیں تو مجھے پتا ہیں تو اس خاتون کو پاکستان میں رہتے ہوئے سورہ اخلاص نہیں آتی بات بڑی عجیب سی ہے کہ کیسے ہو سکتا کہ اس کو نہیں آتی سورہ اخلاص سورہ فاتحہ میں آتی اس سے اس نے پوچھا کہ نماز کب پڑی تھی کہتی ہے نمضان میں پڑی تھی اب یہ کیا چکر ہے ادھر ہندوتوہ والا اور نون ہندوتوہ سارا میڈیا پانگل ہو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ تماشا ہے کیا یہ عورت ہے کیا ہے یہاں تو یہ بہت بیوکوف ہے یہاں یہ بہت کننگ اب کیا اس میں بات ہے کیسے ہے یہ سارا کچھ یہ سوچیں گے سنا آم نہیں مطلب اللہ مطلب اللہ حمدہ کی صورت سبحان سبحانہ کی صورت کل ہو اللہ آہد کی صورت یا کوئی کلمہ کوئی سنا دیں گے کوئی بھی کلمہ کوئی بھی مسلم دھرم کا کوئی بھی کلمہ سنا دوں جی صورت آتی ہے میں بھول گئی ہوں سر سوری کوئی بھی حصہ میں کوئی بھی صورت یاد نہیں ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا ہے اور یہ ایک آئی ڈی کارڈ سرکولیٹ ہو رہا ہے آئی ڈی کارڈ جو سرکولیٹ ہو رہا ہے اس میں نام سیما ہے ہزبن کا نام غلام ہے حیدر ہے ڈیٹ آف برث جو ہے ایک جنوری دو ہزار دو لکھی ہوئی ہے اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ یہ ایک اب مجھے لگتا ہے یہ شاید فیک ہے ویسے تو یہ بی بی سی اوپر کسی نے لگایا ہویا اب یہ بی بی سی نے کدھر دکھایا یہ اس کا یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ کہاں پہ دکھایا اور کہاں پہ یہ چلنا تھا تو کافی بڑا ایک مسٹری سی بنتی جا رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ میڈیا والے تو سارے ٹوٹل پاگل ہو جگئے ہیں ہم ہندی میں پڑھ نہیں سکتا میڈیا والے تو کہہ رہے ہیں یہ فیک ہے سارا کچھ اس کے ڈرام ہے یہ فلاں ہیں ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہندوتوہ کو ایسا کیس سوٹ نہیں کرتا ہندوتوہ جو میں رہا وہ اس کے خلاف ہی بولے گی کیوں اس کے خلاف بولے گی کیونکہ ہندوتوہ کی گیم اس عورت کی ویسے خراب ہو رہی ہے وہ لف جہاد کا انگل دکھا رہے تھے ایک لڑکی پاکستان سے باگ کے آگئی اب پتہ نہیں اب وہ کیا اس کا چکر ہے لگتا تو ایسا ہی ہے کہ وہ پاکستان سے گئی ہے تو یہ تو ریورس لف جہاد ہو گیا کہ ہندوستانی لڑکے کے پاس ایک پاکستانی لڑکی پہنچ گئی اور جی اس نے اپنا دھرم پریورتن بھی کر دیا اب وہ ہندو بن گئی تو سارے پریشان ہیں پاکستان والے بھی پریشان ہیں اور ہندوستان والے بھی پریشان ہیں انہیں بی بی نے انہوں وقت پا دیتا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرے تو کیا کرے یہاں پہ ہوگا کیا تو وہ اب بات یہ ہے کہ پھر اپنے ہی اس طرف سے کہیں کہیں ایسی ایسی وہ اس کو سچن کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھ رہے ہیں اس کی شکل کے بارے میں ایسی باتیں لکھ رہے ہیں کہ دیکھो جی یہ کیسی لڑکی اس کے پاس کیسے پہنچ گئی اس کی تو شکل نہیں ہے تو فلان ایٹم کہاں ہیں انڈیان میڈیا والے میں دیکھ رہا تھا مجھے خنسی آ رہی تھی جوجہ تے کیسے لوگ ہیں تو وہ جنوب وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یار اس کی تو شکل ہی نہیں تھی ایسی کہ یہ اودھر آئے میں نہیں کہہ رہا یہ ٹھیک ہے میں کسی کی شکل پر کبھی کومنٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے میں نہیں کسی کو کہتا کہ فلان کی شکل ایسی ہے ٹھیک ہے تو مگر یہ ہے کہ وہ انڈین میڈیا والے سارے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے کیسے آگئی ہے اور پھر گیارہ لاکھ کا گھر بیچ ہے جی اس میں کراچی میں وہ باتیں ہو رہی ہیں ساری تو اب یہ عجیب محمد ہے میرے لیے تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا گہم ہے اور کیا نہیں ہے مگر مجھے ایک بات کا ڈر ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ ڈیپورٹ ہی ہوگی اگر تو یہ واقعی پاکستانی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے ظاہری بات ہے آپ کانسپیریسی تھیوریز سو قسم کی آ جائیں گی آگے پیچھے سے مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیپورٹ ہو جائے گی بچوں سمیت میں نے ایک ویڈیو بھی آج اس بارے میں بنائی تھی تو ڈیپورٹ یہ ہو جائے گی ایسا نہیں ہو سکتا بچے پاکستانی نیشنل ہیں یہ پاکستانی نیشنل ہے اگر یہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے اور اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے تو اس طرح کے لوگوں کو انڈین ایمیگریشن وہاں پہ کیوں رہنے دے گی کانون بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ نہیں رہنے دیں گے ہاں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سٹے مل جائے گا لوگ نہیں ان کو اس کو واپس جانے دیں گے that would be a big surprise to me کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے ایک ہسٹری ہے جس کے اندر کوئی بھی عورت اگر اس طرح کی situation کو illegal پہنچ جاتا تو اسے deport کر دیا جاتا ابھی چار بچوں کا بھی مسئلہ ہے بیس میں کہ صرف اس عورت کا مسئلہ نہیں ہے تو اگر کوئی لڑکی چلی جائے تو اس کو پھر بھی شاید کوئی گنجائش نکل آئے کہ وہ خامند کے ذریعے چلتی رہے ٹھیک ہے مگر یہ نہیں ان بچوں کا وہاں کیا future ہوگا ان کے پاس کیا انڈین نیشنلٹی ہوگی کیا وہ school جا سکیں گے کیا وہ job کر سکیں گے اگر تو یہ بچوں کو رانے کی اجازت دیں وہاں پہ پھر تو ان کو پڑھنے کی بھی اجازت دینی پڑے گی ان کو ساری facilities بچوں کو جو provide کی جاتی ہیں وہ کرنی پڑیں گی مگر مجھے یہ ہوتا انڈین قانون کے تحت دکھائی نہیں دیتا یہ کچھ مشکل سی بات ہے تو دیکھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے اس کا drop scene بھی جلدی ہو جانے زیادہ ٹائم لگے گا نہیں مدالت سے ابھی زمانت مل گی ہے stay مل گیا ہے مگر بعد میں کیا ہوگا that we don't know yet سو آہستہ آہستہ باتیں ہوگی like, share اور subscribe کرنا ماہت بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو patreon پر support کر سکتے ہیں patreon کا link ویڈیو کی description میں ہے سو آہستہ 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 آہست